کیوں نہیں آپ لوگ آپ لوگ کو لہور ہائی کورٹ نے ڈیریکشن دی گورنر صاحب کو دی عمر چیمہ ون آف تا سٹالوٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کا میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن بہت سٹرونگ ریزنٹمنٹ ہے کہ جی ہم اس کو مانی لے رہے ہیں ان الیکشنز کو اس لیے ہم نے حمزہ سے اوث بھی نہیں لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ ہم منصور دیکھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں پہ کیونکہ بالکل رائٹ تھو در پروسس میں بیٹھا ہوا تھا پورا دن اور آخر میں جب وہ ریزلٹ اناؤنس کیا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے تو میں اس وقت بھی وہاں پہ بیٹھا تھا حمزہ نے تقریر کی میں نے سنی حسن مرتضی نے تقریر کی میں نے سنی معاویہ نے تقریر کی میں نے سنی اور میں وہاں پہ موجود تھا دیکھیں میں کم از کم میں خود یہ کہتا ہوں جو ہم لوگوں نے بھی حساب لگایا ہے کہ جو ووٹ کاؤنٹ ان لوگوں نے بتایا ہے پہلے تو ہم اسے اگری نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے وہ جھوٹا ہے یہ پچیس منعرف عرقان کو ہٹا دے اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ فگر غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں جو میں ابھی آئینی شاہد ہوں ہمارے جب کینیڈیٹ زخمی ہوئے چودری پروی زلائی تو ہمارے تیس چاریس ایم پی ایز ان کے ساتھ باہر گئے اور ان لوگوں نے دروازے بند کر دیئے اور مطلب واپس بھی کسی کو نہیں آنے دیا سپیکر صاحب نے بیٹھ کے گیلری میں پورا یہ پروسس کنڈکٹ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے منڈی لگائی گئی جس طریقے سے جو کچھ کیا گیا اس کو کم از کم کوٹس اس کو تو فوراں ٹیک اپ کرے نا سیاستدان جو صحیح سیاستدان ہیں جو بکتے نہیں ہیں کم از کم ان کا تو رول کلیر ہو ان کو تو پتہ لگے رہا ہے کہ ہم بھی بکاؤ مال نہیں ہیں جیسے عام عوام سمجھتے ہیں کہ یہ اسیمبلی میں ایک مچھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور جو نون کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ انیس سو چوراسی پچاسی سے آ رہے ہیں ان کا یہ لوگ کبھی چھانگا مانگا لے جاتے ہیں کبھی مری لے جاتے ہیں کبھی کہاں پہ لے جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پیسے کے عوض یہ ووٹ کی بیسری کرتے ہیں